اسلام علیکم ناظرین پولیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین ہر ملک کی جو ریاست ہوتی ہے اور وہاں کی سیاست اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے شہریوں کی زندگی کی حفاظت کرے پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں جس کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسی پر کہ پاکستان کے جو شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے ریاست کی اس پر گفتگو کرنے کے لیے پنجاب کے لاؤ منسٹر رانہ سناؤلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ساتھ ہمارے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور بہت سے اہم کیسز میں یہ سپریم کوٹ میں وکیل رہ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ناظرین حارس خالق صاحب ہیں یہ رائٹر ہیں کولم نویز ہیں اور ان کی معاشرے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس پر گہری نظر ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ریلیجس سکولر ڈاکٹر جعوید غامدی صاحب ڈاکٹر جعوید غامدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ہم ان کے بہت مشکور ہیں ٹاپک بڑا اہم ہے ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ریلیجس سکولر علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب بھی لیکن آپ لوگ کا سب کا بہت چکریہ پروگرام میں آنے کا لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں ایک ہم نے ناظرین پیکج بنایا ہے وہ آپ سنیے گا دیکھئے گا معاشرے میں بسنے والے ہر فرد کو خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنا آئین پاکستان کا حصہ ہے لیکن حالیہ برسوں میں انتہا پسندانہ سوچ کے بڑھنے اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعات نے ملک کے شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے پولیس کے مبینہ تشدد کے نتیجے میں احمدیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ماسٹر عبدالقدوس کی پنجاب کے علاقے میں ہلاکت نے پہلے سے خوف کی شکار اس کمیونٹی کو نئی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے فروری دس کو ماسٹر قدوس کی گرفتاری کے بعد سترہ مارچ کو نامعلوم مقام پر منتقلی ہوئی جبکہ چھبیس مارچ کو اسے بہیمانہ تشدد کے بعد اہل خانہ کے سپورٹ کر دیا گیا مگر وہ تین دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد چل بسا انتہا پسندی کی ایک اور مثال تین ماہ کے دوران صرف بلوچستان سے تیس ہندووں کی گمشدگی اور سپریم کورٹ میں دائر اس کیس کی ہے جس کے مطابق مبینہ طور پر سندھ سے تعلق رکھنے والی دو لڑکیوں جن میں سے ایک کا تعلق ہندو جبکہ دوسری کا عیسائی کمیونٹی سے بتایا جاتا ہے کو مبینہ طور پر اگوا کر کے زبردستی مذہب تبدیل کرنے اور مسلمان ہونے پر مجبور کیا گیا اور پھر ان سے شادی کی گئی ادھر بلوچستان اور گلگت میں شیعہ مسلک پر نامعلوم انتہا پسندوں کے حملے میں گزشتہ سال اکتوبر میں کوئٹا جبکہ فروری دو ہزار بارہ میں کوہستان میں بیس سے زائد شیعہ ظاہرین کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا کیا یہ واقعات عالمی دہشتگردی کا نتیجہ ہیں؟ کوئی غیر ملکی سازش ہو رہی ہے؟ یا پھر یہ ہمارے اندر پروان چڑھنے والی انتہا پسندانہ سوچ کا نتیجہ ہیں؟ کیا ان حالات میں قائد کے پاکستان کا پھلنا پھولنا ممکن ہے؟ ناظرین آپ نے یہ دیکھا پیکج اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان میں دہشتگردی ہے پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں اور بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر لیکن رانا صاحب ابھی آپ نے بھی یہ پیکج دیکھا آپ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کی ٹارگٹنگ ہے خاص قسم کی کوئی یہ انتہا پسندی ہے یا یہ جو عام یہاں قتل و غارت ہوتا ہے یہ اسی کا حصہ ہے؟ نہیں اس میں یعنی پاکستان میں جو لا نور کی طورتحال مختلف یعنی جو ہے وہ شکروں میں اس کی وجوہات بالکل مختلف ہیں یعنی کراکستان کے حالات جو ہیں ان کی وجوہات کے طور ہیں جسل سلطستان کی طور ہیں خیبر پاکستان میں جسل سلطستان کے معاملات ہو رہے ہیں جسل دور ہیں لیکن اس میں ایک منعادی اور کومن آز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کرمینل جیسٹس سسٹم ہے یہ فلکل ناکام ہے یہ اکھرے حاضر کے پتازوں کو فلکل پورا نہیں کرتا یہ بینٹی ہے یہ اکیول کی بینٹی ہے اور اس میں جو ہے وہ سزا ہونے کے اول تو چانسل نہیں ہے اور اگر پھر سزا ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا اور اسی طرح سے یعنی جب ایک ملک کا جو جیسٹس سسٹم ہے اس کا کوئی جیسٹس ہی نہیں ہے اور ملکوں کو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ سزا نہ لے گی تو ایک تو ایلیمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ کنٹی بیوٹ کر رہا ہے تو ورز یہ اس کے سب کی کتنی بھی اکیوٹیٹس ہیں دوسری یہاں پہ انتہا پسندی ہے یہاں پہ بقاعدہ سکاری سرپرکی میں اور بقاعدہ جو ہے وہ یعنی ایجنسیوں کی بفاظت سے لوگوں کو جو ہے وہ انتہا پسندی کے راستے سے کھالا گیا ان کی سہنگیو کی گئی ان کو مجاہد بنایا گیا ان کو پلڑایا گیا پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ملزی سے سکران پلی کیا پھر ان کو پلڑا گیا یہ سارے معاملات کی جو ہیں اور یہاں پہ اس قسم سے بھی واقعات ہوئے ہیں جس نے مجدی توس کا اختلاف کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ ریمیٹ کیا یا دوسرے کو قتل کیا لیکن اس نے کوئی اچھا آپ نے ایرانہ سناؤنہ صاحب بڑے اچھے طریقے سے مختلف جو وجوہات ہیں آپ نے اچھی طریقے سے مختلف وجوہات بیان کی سلمان اکرم راجل صاحب دیکھئے اور ہم بہت ذرا فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آج کے پروگرام میں انتہا پسندی پر رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا بڑے کلیرلی کہ ایجنسیوں نے یہ سرپرستی میں لوگوں کو اس راستے پر لگایا اور یہ ایک مسئلہ ہے اور ساتھ انہوں نے کہا سیول جسٹس کا سسٹم بھی گڑھ بڑھ ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو یہ مسائل کسی حد تک یہ ان کو آپ سالف کر سکتے ہیں تو کیا مسئلہ یہی ہے جس کی یہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں دیکھیں مسئلہ اس سے بڑا ہے لیکن مسئلہ کا ایک یہ بہت اہم حصہ ہے جہاں تک ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا فوجداری قانون کا تعلق ہے بلکل انہوں نے درست کہا کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے لیکن یہ ناکامی پھر ان کی اپنی ناکامی ہے کیونکہ پنجاب کے صوبے کی حد تک تو یہ اس فوجداری نظام کے سربراہ ہیں ان کے ان کے زیر سایہ وہ نظام چل رہا ہے اور پچھلے اگر ہم تین چار سال پہ نظر ڈالیں یہ ایک تسلسل ہے اس سے پچھلے بیس سال بھی کوئی بہت خوشگوار نہیں تھا ہمارا تجربہ لیکن پچھلے تین چار سال میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کو تفتیش کے ذریعے کسی حد تک آگے بڑھایا جا سکے ایک عمومی رویہ ہے ہماری پولیس کا اب کہ کسی بھی مقدمے میں وہ سمجھتے ہیں کہ تفتیش کرنا ان کا فرض نہیں ہے ہر مقدمے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلمان ماظرت کے ساتھ دیکھیں یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے بتائیے کہ تفتیش میں جو کمی ہے جو سیویل جسٹس میں کمی ہے کیا وہ ہندو عیسائی جب اس طرح احمدی یا کمیونٹی ان سب کے ساتھ اسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں کے ساتھ ہوتی ہیں یا یہ خاص ان کے ساتھ کوئی زیادہ ظلم ہوتا ہے یہ میرا تاثر ہے کہ ان صورتوں میں زیادہ ظلم ہوتا ہے پولیس ویسے ہی میں سمجھتا ہوں توجہ نہیں دیتی ان کا خیال ہے کہ تمام معاملات میں مقمکہ ہونا ہے بلاخر کوئی پیسے لے گا اور بات جو ہے ختم ہو جائے گی لہٰذا ایک عمومی رویہ جو ہے پہلے تو وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسنا کہ اس عمومی رویہ میں جب معاملہ کسی احمدی کا ہو یا کسی عیسائی کا ہو تو مزید بے رہمی اس میں شامل ہو جاتی ہے لیکن اگر ہمیں حالات کو درست کی کی طرف لے جانا ہے تو پہلے ہمیں یہ ایک باور کرانا ہوگا اپنے تفتیشی نظام کو کہ جب جرم ہوتا ہے تو جرم ریاست کے خلاف ہے جرم اس مرنے والے کے لوائکین کے خلاف صرف نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدعی پیچھے ہٹ کیا ہے اگر مدعی شہادت دینے کوئی اتیار نہیں ہے یا مدعی نے کوئی پیسے لے لیے سلا کر لیے تو اب ہمارا کام ختم ہو گیا جبکہ قانون بڑے محدود قسم کے جرائم ہیں جن میں سلا کی جا سکتی ہے یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریب جنا کے مقدموں میں بھی سلا ہو رہی ہے ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو خاص جو لوگ ہیں خاص گروہ کے لوگ ہیں خاص مسلک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی لیکن جو ہمارے پینلیس ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ یہ کیونکہ ملک کے اندر ایک نظام ایسا ہے جسٹس سسٹم ایسا ہے پولیس کا یہ روائی ہے اس وجہ سے یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ بتائیے کہ آپ بھی اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جی شکریہ نصیم میرا نہیں خیال کہ مسئلہ جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا محض کرمنل جسٹس سسٹم کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان کا ایک ایڈیولوجیکل مسئلہ ہے ریاست کا نظریاتی مسئلہ ہے اور ریاست میں چونکہ تفریق پہ بہت زور ہے اور اس بات پہ بہت زور ہے کہ ریاست کا اپنا ایک مذہب ہے اور جب کسی ریاست کا مذہب ہوتا ہے تو اس ریاست کے مذہب کا ایک فرقہ بھی ہوتا ہے چونکہ ریاست قانون سازی کرتی ہے پالیسی سازی کرتی ہے اور ایک اس میں ڈیٹیلز ایک تفصیل ریکوائیڈ ہوتی ہے تو جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو محض مذہب سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے اس کے فقہ میں جانا پڑتا ہے اس کی شریعت پہ چلنا پڑتا ہے تو وہاں تو اختلافات ہیں وہاں تو مختلف مکاتیب فکر ہیں تو یہ جو بات ہے وہ محض یعنی یہ نظریاتی مسئلہ پاکستان کی ریاست جن نظریات پہ استوار ہے اس کا مسئلہ ہے اور اس کا شکار تمام ادارے ہیں جو پاکستانی ریاست کا حصہ ہیں جی تو اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں بریک لے لیں ہم ہارس ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے ناظرین گفتگو اہم موڑ پر ہے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہمارے پینلس کا کہ یہ نظام جو جسس نظام ہے اس کا مسئلہ ہے اور یہ ہارس کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اس میں ریاست کی جو اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے جو مذہب ہے اس کا حصہ ہے ہم غامدی صاحب کے پاس بھی آئیں گے بریک کے بعد اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بیسیت ایک ریلیجنس کالر کے کہ یہ مسئلہ کے ریاست کی طریقہ کار کا ہے یا یہ کوئی اور مسئلہ ہے جس کا شکار بہت سے لوگ انتہا پسندی کا شکار ہے بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت تشدد ہے اور جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو پیکج بھی دکھایا کیا یہ انتہا پسندی کا نتیجہ ہے کیا انتہا پسندی کے محول میں یہ اور زیادہ لوگوں پر تشدد ہوتا ہے کچھ مذہب کے لوگوں پر کچھ مسلک کے لوگوں پر یہ بتائی خاندی صاحب کہ آپ نے یہ پیکج بھی دیکھا آپ نے گفتگو بھی سنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال جو پاکستان میں ہے یہ ریاست کی کمزوری ہے ریاست کا جو پولیس ہے وہ ویک ہے جسٹس سسٹم بھی کہ کیونکہ قدوس جو ماسٹر ہیں جو مارے گئے ان کے خاندان کے لوگوں نے بہت شکایت کی اور ہر طریقے سے شکایت کی کہ ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہمارے ساتھ اس لیے زیادتی کی گئی کیونکہ ہم احمدی کمیونٹی سے ہیں سارے عوامل کام کر رہے ہیں کوئی ایک عامل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر انگلی رکھ سکیں کچھ عوامل طاقت پر ہیں کچھ کمزور ہیں لیکن بہرحال سب مل کے کام کر رہے ہیں جب آپ کوئی نظریاتی ریاست قائم کرتے ہیں وہ سکلر ہو یا مذہبی وہ اپنی روح کے اعتبار سے استبدادی ریاست ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ بھی کموں بے شئی صورتحال ہے اگرچہ ہم جمہوریت کی بہت بات کرتے ہیں جمہوریت اگر کسی ملک میں لانی ہو تو اس کے لیے ایک جمہوری کلچر پیدا کرنا پڑتا ہے وہ کبھی ہماری توجہات کا مرکز نہیں بنا ہم نے جب بھی یہاں جمہوریت کی بات کی ہے وہ بلاخر انتخابات سیاسی جماعت ہے اور ان کے اقتدار پر آ کر ختم ہو جاتی ہے جمہوری کلچر کیسے پیدا کیا جاتا ہے اس کے لیے کن کیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہ ہماری دانش کا موضوع ہے نہ ہمارے مذہبی رانماؤں کا موضوع ہے نہ ہمارے سیاستدانوں کا موضوع ہے مذہبی تعبیر اچھا لیکن غانی صاحب یہ غانی صاحب معذرت کے ساتھ یہ بتائی ہے کہ جو مذہبی سرکل سے جو وہاں سے گفتگو ہوتی ہے جو وہاں سے لٹریچر نکلتا ہے جو وہاں سے باتچیت ہوتی ہے تو اس سے بتائیے کہ یہ جو ہے اس میں انتہا پسندی بڑھتی ہے یا اس کو روکا جاتا ہے کیونکہ مذہبی سکولر کا رول تو بڑا اہم ہے اس معاشرے میں میں یہی ارد کرنے والا تھا کہ اس کے بعد مذہبی فکر ہے اور مذہبی ادارے ہیں ان کی بھی روح میں اگر آپ اتر کر دیکھیں تو وہ سارے عوامل جو انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں وہاں بھی موجود ہیں فرقبندیوں کی بنیاد پر ملارس بنے ہوئے ہیں مسجد جیسا انسٹیوشن انہی فرقبند لوگوں کے ہاتھ میں ہے ظاہر ہے کہ پھر وہ فرقبندی کے مورچے بن جاتے ہیں اس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے مذہبی فکر اپنی اصل اور اثاث میں بھی بعض ایسی چیزیں رکھتی ہیں مذہبی فکر سے میری مراد مذہب نہیں ہے بلکہ جو فکر ہمارے ہاں رائد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے اندر بعض ایسے عوامل رکھتی ہے وہ اگر گستو کا موقع ہو تو بتائے جا سکتے ہیں کہ جو اسی طرح کی انتحاف سندی پیدا کرتے ہیں یہ انتحاف سندی وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید غلف کہتا ہے اور بری شدت سے یہ کہتا ہے کہ لا تغلوفی دین اپنے دین میں غلف اور انتحاف سندی پیدا نہ کرو لیکن وہ ہو چکی ہم نے پاکستان کو مسلمانوں اور اسلام پاکستان کو مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ وابستہ تو کیا ہے لیکن پاکستان کے بانیوں نے جب یہ بات کہی تھی تو اس کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ مذہبی سکر کو ایک ریکانسٹرکشن اور تشکیل جدید کی ضرورت ہے ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی اور پھر آخر اور عمر ہمارے ہاں وہ موقع آ گیا جب ہم نے باقاعدہ انتحاف سندی کی سرپرستی کی ریاست کی پوری طاقت اس کی پشت پر آئی اور آج بھی وہ سرپرستی کسی نہ کسی درجوں میں جاری ہے یہ پنجاب کے لاؤ منسٹر بھی وہی کہہ رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں ناظرین ہم کوشش کر رہے ہیں علامہ ابتسام الہی زہی صاحب ہمیں جوائن کریں اور جیسی جوائن کریں گے ان سے بھی یہ ایشیو ریس کریں گے یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ آپ نے یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اور بہت کہا جا رہا ہے حالیہ دنوں میں ہندووں کے حوالے سے عیسائیوں کے حوالے سے احمدیوں کے حوالے سے اور ایشیو کے ساتھ بھی کہیں ہوا کہیں حالات بہتر ہیں ظاہر ہے لیکن گلگت کا جو ایک گھناؤنا واقعہ تھا بلتستان ایریا کا وہ سب جانتے ہیں کہ جو اٹھارہ انیس لوگ مارے گئے اتار کے بس سے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ ہے یا یہ جو تنقید کی جاری ہے کہ ان کمیونٹیز کو ٹارگیٹ کیا جاری ہے یہ غلط ہے بحصیت ایک لاؤ میکر کے ایک ایڈمنسٹریٹر کے پنجاب کے آپ لاؤ منسٹر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس میں دیکھیں اس سسٹم میں میں یہ ارز کروں گا کہ میں پہلے تو اس بات کی بزاحت کرنی چاہوں گا جیسے راجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ سسٹم جو ہے اس کو پنجاب میں ہم چلا رہے ہیں بلکل ہم میں اس سسٹم کو چلا رہے ہیں لیکن میرا یہ اعتراض ہے وہ سسٹم کو اچھی طرح سے چلانے یا نہ چلانے پہ نہیں ہے میرا جو سسٹم ہے اس کا جو وجود ہے اس کے اوپر ہے یعنی ایک ایسا کریمنل جسٹس سسٹم جس میں مدعی کے ساتھ اگر ایک واقعہ ہو پہلے مدعی جو ہے وہ گواہ لے کے آئے اس کے بعد وہ عدارت میں جائے وہاں پہ جا کے تین چار ساتھ دھکے کھائے وکیلوں کو لکھ روپے افیس دے اس کے بعد پھر اگر شک پڑ جائے تو ملزم بری ہو جائے اور وہ گھر کو بیٹھے مدعی جا کے رانہ صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو نشاندہی کریں کمزوریوں کی آپ ہی تو پنجاب میں بیٹھے ہیں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے کیا یہ صوبے کی اسمبلی وہ اس کو لیجسٹیٹ کرے گی نہیں اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسٹیٹ کرے گی اور آل ٹو گیدھر جو ہے یہ پورا نظام جو ہے یہ بدلے گا پھر اس کے بعد اگر سزا پہ پہلے درجے پہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کی اپیل جو ہے وہ سات سال تک ہائی کورٹ میں پڑی رہتی ہے اس کے بعد وہاں سے اگر پھر جو ہے وہ اپیل خارج ہوتی ہے تو پھر وہ پانچ سال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑی رہتی ہے یعنی وہ کرمینل جسٹس سسٹم جو ملزم کو گناہگار جاننے اور سزا دینے کے بعد بھی اس سزا کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کرنے میں بارہ سال لگیں تو وہاں پہ پھر کسی ملزم کو کیا اس کی ٹیٹرنس جو ہے وہ رہ جائے گی نصیم میں یہاں پر کہنا چاہوں گا آپ کہہ رہے کہ جی بولے دیکھیں برانہ صاحب ہمارے ہیں بات وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا قانون چاہیے نظام کو ہمیں قانونن بدلنا ہوگا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہمارے قانون میں کوئی اتنا بڑا سکم نہیں ہے یہ انگریزوں نے بہت سال چلایا اور ہم سے بہتر چلایا اب مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ہم نے مدعی پہ ذمہ داری ڈال دی ہے اگریفٹ پارٹی پہ جو وکٹم پارٹی ہے کہ وہ گواہ لائیں تمام مقدمہ لڑنا ان کی ذمہ داری ہے جبکہ تمام دنیا میں جرم کو ریاست کے خلاف جرم سمجھا جاتا ہے ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے کہ وہ گواہوں کو لائیں گواہوں کو تحفظ دیں تاکہ وہ گواہ ہی دے سکیں یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دہشتگرد کو آپ پکڑتے ہیں یا مبینہ دہشتگرد کو پکڑتے ہیں چی سات سال اس کی ٹرائل چلتی ہے اور اس دران تمام گواہ جو ہیں یا منحرف ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں اب اس میں قانون کا قصور نہیں ہے یہاں پہ قصور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اس کو رائج کرنے کا ہے کہ آپ گواہان کو اول تو لاتے نہیں ہیں اگر گواہان مل جاتے ہیں تو ان کو تحفظ نہیں دیتے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں تحضاب کے جو معاملے اب ایک نیا قانون آگے ہیں اور مجھے کوئی امید نہیں ہے اس قانون سے کہ حالات بدلیں گے کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کی اوپر تحضاب پھینکا جاتا ہے اس کے لوائکین بھی دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ گواہی دینے آگے نہیں آتے جب تک ہم وہ ماحول نہیں بدلیں گے دہشت کا جہاں اونچ نیچ ہے طاقتور جو ہے اس کو تحفظ حاصل ہے کمزور کو تحفظ حاصل نہیں ہے معاشرے میں جو ناہمواری ہے وہ رہے گی آپ کوئی قانون لے آئیں آپ کا سسٹم فیل ہوتا رہے گا آپ کہہ رہے ہیں کمزور کو تحفظ حاصل نہیں ہے تو ناہمواری رہے گی زیادتیاں بھی ہوں گی ناظرین ہمیں علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب نے جوائن کی ہے ناظرین اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور علامہ صاحب سے یہی سوال اٹھائیں گے کہ کیا جو کچھ تشدد اس وقت ہو رہا ہے وہ انتہا پسندی کا اگر نتیجہ ہے تو اس میں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی خدمتیں پھر حاصل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گئے ویلکم بیک ناظرین ناظرین گفتبو اس پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت تشدد ہو رہا ہے جو پاکستانی شہریوں کی زندگی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے کیا اس کی کوئی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں ایک مذہبی انتہا پسندی کا بھی محول ہے ہمیں جوائن کیا علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب نے السلام علیکم علامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا تو یہ سوال علامہ صاحب یہ جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں آپ کیا اس کے حوالے سے کہیں گے ہم نے بھی ایک پیکج بھی دکھایا خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے احمدیہ کمیونٹی ہے چاہے ہندو کمیونٹی ہے اور جو گلگت میں ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا جو کویٹا میں بھی ہو رہا ہے تو یہ مختلف جو کمیونٹیز ہیں وہ ان کے حوالے سے یہ بار 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 بات ہوتی ہے کہ ان کی خاص ٹارگٹنگ ہو رہی ہے اور یہ مذہبی انتہا پسندی کا نتیجہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد کا جو بیسیکلی کوئی مدد نہیں ہوتا دہشت گرد کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ملک کے اندر دہشت سے لانا ہے جیسی مخصوص پندوں کو یا مخصوص درو کو تیریفائی کرنا ہوتا ہے لیکن بعد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ایک ادامشن جو ہے بڑی جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کی بنیاد کے پر اہل مدد کو جاتا نہ دیا جاتا ہے جو انتہا نظام لگایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کارویں ملکوس ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کبھی ٹرانسپیرنٹ اس کی انویسیکشن ہوتی ہے یا اس کو پروب کرنے ہی کوئی جاتی ہے تو اس وقت یہ بات بلکل کلیر کٹ ہو کے سامنے آتی ہے کوئی مذہبی دارہ یا مذہبی گروہ یا تنمیم اس میں ملکوس ہی ہوتی ہے پر اگر ہوتی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو بقیات اور بیٹ ٹائل کرنے کے بعد قرار واقع اسلام ملنی چاہیے یہ ملک کے تمام مذہبی مقاطقے کے سرطہ طبقات کا مطالب ہے لیکن نہ تو کوئی شرہ ان کا مذہبی جماعتوں جھوڑتا ہے نہ مذہبی داروں جھوڑتا ہے لیکن اس کے بعد جب ایک پروپاگنڈا جو ان کے علاوہ جاں معاملہ پروپاگنڈا جاڑی کھا جاتا ہے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں علامہ صاحب آپ اس طرح عجیب بات کر رہا ہوں بتائیں آپ بتائیں آپ میرا تو یہ خیال ہے کہ نسیم اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ نے پہلا حصہ پروگرام کا آپ ایک نظریاتی مسئلے کو فوجداری بنا کے ہمارے ماہرین نے پیش کیا جن کا میں بہت اعترام کرتا ہوں مگر مہدبانہ عرض یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ اس بات پر مسئلہ نہیں ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا کیوں نہیں ملتی سوال یہ کہ جرم ہوتا کیوں ہے دوسری بات ہے کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ مذہبی جماعتیں بھئی اس میں ملوث نہیں اور مذہبی لوگ اس کی پشت پناہی نہیں کرتے مذہبی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی لوگ بہت سے ہوتے ہیں مرے پرم لوگ بھی ہوتے ہیں مگر سوال یہ کہ جو یہ آوٹفٹس ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے مخصوص نظریات ہیں اور یہ دیگر تمام کو یا کافر سمجھتے یا باجب بل قتل سمجھتے اور یہ بات اتنی سرائیت کر چکی ہے پاکستان کے سماج میں کہ علامہ صاحب ایک سکند کہ دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اچھا علامہ صاحب اور حارس میں معذرت کے ساتھ آپ دونوں سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ آگے بڑھے آپ حارس اپنی بات ختم کریں علامہ صاحب آپ کے پاس ہم واپس آئیں گے کیونکہ آپ مقصد سب کا جمع کرنے کا یہ کہ ڈیبیٹ ہو حارس آپ کا کوئیٹ نہیں ہے نا آپ کے نظریاتی ڈائپورٹومی کو اس بات کی بنیاد بناتے ہیں یہ دیادتی ہے اس لیے پولیٹیکل جماعتوں میں بھی نظریات فرق ہیں وہ پولیٹیکل جماعتوں میں سارے ایک نظریت عمل بیرانی ہوتی ہیں اس لیے فرق فرق جماعتیں بنتی ہیں فرق مسالق کے درمیان ٹیچنگ کا اطلاع ضرور ہے لیکن دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ دنیاوی کام کرتی ہیں جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہر کام کا جو جو تلاش کرتی ہیں وہ الوہی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیوائن اور اس سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہارس ایک منٹ ہارس ایک منٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہارس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعت کا کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک ہونا غلط بات ہے آپ اپنی پوائنٹ کلیر کریں آپ کہہ کیا رہے ہیں نہیں نہیں میں آرز یہ کر رہا ہوں میں آرز یہ کر رہا ہوں کہ مذہبی جماعتیں مذہبی جماعتیں نہیں ہوتی جو جماعتیں سیاست کر رہی ہیں وہ سیاسی جماعتیں مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مذہب کی بنیاد پر سیاست کرتی ہیں چاہے وہ پاور پولیٹکس ہو یا انٹریسٹ بیس پولٹکس ہو تو وہ اپنی جو جو جواز ڈونتی ہیں اور اپنا جو سند لاتی ہیں وہ الوہی ہوتی ہے وہ ڈیوائن ہوتی ہے جو ایک عام سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ تو دنیا بھی بان کرتی ہے تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے بہت بڑا بنیادی فرق ہے اور اس کو ہمیں ملہوز رکھنا چاہیے لیکن حارس حارس علامہ صاحب کو جواب دینے مذہب کو استعمال کرتی ہیں حارس یہ اس میں علامہ صاحب اس کا جواب دیں گے لیکن یہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ مذہب کو استعمال کیا مذہب اگر وہ اپنا مسلک بیان کر رہی ہیں تو اس میں کچھ گڑ بڑا ہے یا کوئی اور بات کی طرح آپ نشاندہی کریں میں علامہ صاحب سے چاہوں گی جواب دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے آپ سے پہلے عرض یہ کیا تھا کہ جب آپ کوئی بھی ریاست ایک مذہبی مذہب کی نہیں ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے تو اور اس کے جو آئین ہے اس آئین میں امتیاز ہے اس آئین میں اس ملک میں ایک بد اخلاق بد کردار مسلمان صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے مگر ایک با اخلاق با کردار غیر مسلم صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو آپ یہ نہ کہیں کہ انسانیوں اس کے آئین میں برابر ہیں ایک بات دوسری بات یہ میں آجی جب آپ ملک کو بنائیں گے اس طرح اس میں جو لوگ مذہب کی بنیاد پر سیاست کریں گے وہ اپنے مصلق کی بنیاد پر سیاست کریں گے چونکہ مذہب میں کوئی محض ایک فرقہ یا ایک مصلب یا ایک مختلف فکر نہیں ہے ایک سیکنڈ نہیں اس کا ملکہ نہیں ہے دیکھیں بات سنیں جی بتائی علامہ صاحب باد علاقی بھی بات کا تو شک سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا اندر باد علاق بننے کے برس اندر بڑی دور کی بات ہے میں انہیں بنے ہی گنجائش نہیں یہ علمیہ کی بات یہ کہ ہم آج تک ان شکوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے اپنے کینگٹ کو چوس کرنے کے حوالے سے رہی یہ بات کہ کسی کا مسئلہ کونہ یا کسی اسلامی جمہوری ریاست کو ڈیفائن کرنا اس سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو نہ ہی اسلام منارٹی کو سیگری ایڈ کرنے کی بات کرتا ہے نہ ہی ان کے حقوق کو سلط کرنے کی بات کرتا ہے بلکہ وہ تو ایک پلورلیس سائیٹی کی بنیاد ڈالتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سائیٹی کی بنیاد رکھی اس لئے جہودی بطور منارٹی جو تھے کمپوننٹ کی اگزیس کرتے رہے ہمارا زمینوں کی اثیت ہے یا منارٹیز کا ساتھ ایک بکیرہ طور پر معارض ہے ہم ان کی جان و مال کی تفضل شور کرتے ہیں یہ کس طرح ہی بات ہے کہ اسلامی چاہز کا نمبردار جائے وہ چیزوں کو وائپ آؤٹ کرنا جاتے ہیں اور آؤٹفٹس کا آزام علامہ صاحب آپ ہی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور یہ بڑا اچھا آپ نے بڑی بات کی کہ پلوریلسٹک سوسائیٹی اور جہاں کے مختلف مسئلے کے لوگوں کو پروٹیکشن ہو ان کی جو ایک تو نہ کہ ان کو ایکل رائٹ لیکن لیکن یہ بتائیے کہ پھر احمدیہ کمیونٹی یہاں ہندو کمیونٹی جو یہاں ہیں عیسائی کمیونٹی کیوں وہ اتنا ان سے کیا اور فیل کرتی کیوں آپ دیکھ رہے اس وقت جو صورتحال ہے یہ پھر یہ بتائیں کہ بنیائی طور پر ان کو جو سیپریٹ الیکٹریٹ کے اندر بگایا طور پر ان کو اپنا الگ ووڈ کاسٹ کرنے کا بھی حق ہے اور جوائنٹ الیکٹریٹ کے اندر ان کو بگایا طور مسلمان کانسیچنسیز کے اندر بھی ووڈ کاسٹ کرنے کا حق ہے ان کا ڈبل رائٹ ہے ووڈ کا ہمارے پاس سنگل رائٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو مسلمانوں کے بچوں کی بہت بڑی زداد عیسائی مستری سکولوں کے اندر ایڈیوکیشن یا ان کے بارے میں ایک اندر ایڈیوکیشن رکھنا کہ وہ نیرو مائیڈی ڈیناسکوف رہا جاتے ہیں میں تو بھی اس نہیں سمجھتا جی سلمان اب بتائے جی دیکھیں یہ دونوں جو طرفوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے درمیان ہمیں ایک بات بھی کرنا پڑے گی جہاں تک حارس کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے اس کی اساس میں ہی کچھ کجی ہے کچھ برائیاں ہیں تفریق کا ایک انصر موجود ہے تو یہ ایک بحث ہے اور حارس کسی حد تک ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں لیکن اب ہمیں اپنی ریاست کو لے کر آگے چلنا ہے ایک ریاست ہماری موجود ہے ہم اب ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ریاست غلط بن گئی ہے اب کچھ ہو نہیں سکتا اس ریاست کو ہی لے کر میں میں ایک منٹ ارز کر رہا کہ غلط بن گئی ہے میں تو کہتا ہوں اس کو ری ڈیفائن کریں آگے پڑے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے ارز کرنے دے دیکھیں ری ڈیفائن کرنا ایک بڑا ایک تاریخی عمل ہوتا ہے ایک ارتکائی عمل ہوتا ہے ہم نے آج کی بات کرنی ہے یہ واقعات آج ہو رہے ہیں ان کو ہم نے آج بھی نمٹنا ہے اور ایک بڑے ارتکائی عمل کا حصہ بھی بننا ہے ہم نے جب ہم آج کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہماری ریاست کی ایک حیت ہے اچھی یا بری اس ریاست میں یہ مذہبی گروہ بھی موجود ہیں ان کے تفرقے بھی ہیں ان کے رجحانات بھی ہیں اب ان رجحانات کو بدلنے کی کوشش بھی ہمیں کرنا ہے دیکھیں اس کو اس حوالے سے جو بات حارس کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں دیکھیں جو بات تھوڑی سی مختصر کرتا ہوں بات جی میں بریک کے بعد پھر تھوڑی سی مختصر بات کرنا چاہوں گا اچھا ٹھیک ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس اس پر آئیں کہ دیکھیں یہ تو لمبی بحث ہے کہ ریاست کس طرح کی ہے کس طرح کی ہونی چاہیے یہ یقیناً ایک مذہبی ریاست ہے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے کیا حالات جو اس وقت صورتحال ہیں چاہے احمدیاں ہیں چاہے ہندو ہیں چاہے عیسائی ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور مسئلہ کی بھی ٹارگٹنگ ہو رہی ہے تو کیا یہ جو چیز ہے اس کو اسی ریاست کے اندر رہتے ہوئے کیا بہتر نہیں کیا جا سکتا بریک کے بعد آئیں گے اور ہم سلمان اپنی بات مکمل کریں گے اور ہم غامدی آپ کے پاس جائیں گے اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ مذہبی جماعتوں کا اور جو مذہبی سکولر ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ناظرین ناظرین بات ہو رہی ہے ملک میں جو تشدد ہے سلمان اکرم ایک تو یہ ارز کر رہا تھا کہ ریاست ہے اور ریاست کے اندر رہتے بھی ہمیں آج کچھ اپنے مسائل کا حل ڈھوننا ہے ان کا ہم نے مقابلہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو مذہبی ہمارے طبقے ہیں ان کی فکر میں بھی میں سمجھتا ہوں تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں بالکل ایک تشدد جو ہے سرائط کر چکا ہے یہ مانے یا نہ مانے جب ہم رکشے کے پیچھے لکھاوا دیکھتے ہیں کہ ہمارا فلان سے رشتہ کیا نفرت کا گولی کا اور ہم اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتے ریاست خاموش تماشائی کھڑی رہتی ہے یہ ایک رویہ جو ہے جب ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں تو صرف وہ بھارت کی حد تک وہ محدود نہیں رہتا پھر جو بھی ہمیں اپنا مخالف نظر آتا ہے ہم اس کے ساتھ نفرت کا اور گولی کا رشتہ ایک قائم کرنا میں ارس کرنے دے مجھے قائم کرنا ہم جائز سمجھتے ہیں اس کو دنیا کے ہر ملک میں ہیٹ سپیچ کو رکا جاتا ہے قانونی بھی ہمیں صد باب کرنا ہوگا نظریاتی صد باب نظریاتی ارتقاء ایک بڑا عمل ہے اچھا غامدی صاحب یہ جو کہہ رہے نفرت کے حوالے سے جو ایک نفرت کی سوچ بڑھائی جاتی ہے جو پروان چڑھتی ہے اس کے نتیجے میں جو مسائل ہوتے ہیں اس پر مذہبی جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کا کیا رول ہے یہ بات ابھی علامہ صاحب جو کہہ رہے تھے اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ ایک ٹولرنس ایک پلورلزم جو ان پرنسپل ہے لیکن ان پریکٹس کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں انتہا پسند گروہ باقاعدہ منظم ہے ان کی تنظیمیں موجود ہیں ان کے علماء اور ان کے دانشور موجود ہیں آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھئے یہ انتہا پسندی کس طرح پھیلائی جا رہی ہے وہ تقریریں آپ کو مل جائیں گی وہ تحریریں آپ کو مل جائیں گی جو لوگوں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہیں جس طرح کا لب و لہجہ ان میں اختیار کیا جاتا ہے جس طرح کے مذہبی فکر کی ترویز ان میں کی جاتی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے دیکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں مسجد سے ایک دہشتگر نکلے گا یا فلاں مدرسے سے ایک آدمی نکلے گا اور اس میں آ کر کسی کو برباد کر دی رہا ہوگا اصل چیز یہ ہے کہ بیسیت مجموعی ہمارے ہاں مذہبی فکر میں کیا رواداری کی فضاء ہے یا آپ اس میں ایک دوسرے کا احترام کر کے ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں یا اختلافات کو خوشدیبی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں یہ فضاء ہمارے ہاں عمومی طور پر نہیں ہے صرف اس کے بعد میں نے آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ ریاست اس کی سرپنستی کرنے پر آ جاتی ہے اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہے تو یہ دو آدشاہ ہو جاتا ہے اور آخر نمر یہ چیز ہے کہ مذہبی بنیاد پر کسی جماعتوں کے جواب کو تسلیم کر لیا جاتا ہے موقع کو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مذہبی سکر کی وہ کیا چیزیں ہیں جو اب جہاد اور قتال کے ناروں میں بدلی ہیں اس کے لتیجے میں منظم ہوئے ہیں اور آخری چیز وہ بھی ہے کہ مثلن مثلن بتائیے غاندی صاحب مثلن آخر میں قانون نافذ کرنے میں بھی وہ کوتائیاں ہوئی ہیں یعنی میں ان مسجدوں کو جانتا ہوں کہ جن کے اندر باقاعدہ نفرت کھرائی آتی رہی ہم نے کانوں سے سنا لیکن ریاست میں کبھی کوئی اقدام نہیں کیا ایسے نارے دیواروں پر لکھے جائے میں اجازت دیں تو خاص طور پر علامہ صاحب یہ جو بات ہے کہ مذہبی فکر میں بجائے کے ایک جو ایک صلح صفائی ہو اور جس کی آپ نے بات کی کہ ایک کی ٹولرنس کے حوالے سے بات ہو وہاں ایک نفرت کی جو محول ہے وہ پروان چڑھتا ہے میں آپ کے توڑی یہ بات عرض کرنا جاتا ہوں کہ مادی قریب کے اندر پنجاب کے وزیر آلہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب دلوس لکھنیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے سینے پر گولی کھاؤں گا آپ یہ بتائیں وہ پہ مذہب کی جماعت کا رہنمات ہے کہ وہ سیاسی جماعت کے رہنمات ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح یہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ مجموعی طور پر معاشرے کے اندر اس طرح محرومی ہیں غربت ہے حق حق تلطی ہے اس کی باتیں پائی جاتی ہیں یہ آپ گر آپ تانہ دیں پسر غیلے مذہب اس سے ملوث ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اگر آپ گولی چلانے یا کھانے کی بات آپ پنجاب کا وزیر آلہ پرزیلنٹ پاکستان اور وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں پولیٹکس کی بنیاد پر ہے اور آپ کو یہ بتاؤں کراچی میں جتنی ٹارگٹ کننگ ہوتی ہے اس میں بھی یہاں مذہب انوال نہیں ہیں بلکہ وہ بھی سیاسی بنیادوں پر جو مخاصمت ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ آپ نے سنا حارس کے کیا علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نفرت ہے یہ سیاست کا بھی حصہ ہے تو اس کو آپ مذہب کے ساتھ کیوں لنک کر رہے ہیں نہیں یہ یہ علامہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ بلکل ایسا ہے ایک آدم برداشت کی ایک فضا ہے اور سیاسی جماعتیں اور بلکل ایک فستائی قوت کا استعمال کرتی ہیں چاہے وہ کراچی وہ کراچی سے لے کے گلگت تک بات پھیلی ہوئی ہے لیکن عرض یہ ہے کہ جو جو آج کا موضوع ہے بنیادی طور پر جو انتہا پسندی اور دہشتگردی جو سارے ملک میں ہے اور اس میں ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب لہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ممتاز قادری کا مقدمہ لڑیں گے اور آپ جو لوگ جو اپنے جرم کا اقبال کر چکے ہوں ان کو وکلا ہار پینائیں گے اس ملک میں پھر آپ یہ کہیں کہ صرف کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنے سے یا محض پاکستان پینل کورٹ کی دفعات میں ترمیم کرنے سے نئی شکے شامل کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے نساب کو بدلنا نفرت کی بنیاد پر جو جس قسم کے میٹا میسجز سماج میں دیے جاتے ہیں ان کو تبدیل کرنا ایک دوسرے کے لیے جس کا علامہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک پلوریلزم کا کلچر تھا تو وہ کسی بھی کامیاب ریاست کے لیے کسی بھی کامیاب مملکت کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس ریاست اور مملکت کے مفاد میں کیا ہے چہ جائے کہ اس ریاست اور مملکت کو چلانے والے کا کا مسلک کیا ہے یہ سلمان یہ آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ ایسا قانون بننا چاہیے جس میں کہ یہ جو نفرت وغیرہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے لیکن میرا خیال تھا کہ پاکستان میں قانون ہیں ایسے موجود کہ جو نفرت وغیرہ کی سپیچ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں جا کے کورٹ میں اس کے خلاف لے سکتے ہیں پوزیشن تو کوئی نئے قانون کی ضرورت ہے دیکھیں بڑے کمزور ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت قانون خاصہ کمزور ہے انسائٹمنٹ ٹو مرڈر یا انسائٹمنٹ ٹو کرائم کے حوالے سے آپ بات کریں گے لیکن ایک واضح قانون ہیٹ سپیچ کے حوالے سے نہیں ہے لیکن میں حارس سے بھی اتفاق کروں گا تو آپ کہہ رہے نہیں مجھے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا گیا آخری فکرہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے لیکن ہمیں قانون بھی چاہیے اور ہمیں قانون ہمیں بالکل چاہیے ہیٹ سپیچ کے حوالے سے لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے نظریات کو بھی بدلنا ہوگا اپنے نساب کو بدلنا ہوگا اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا میں حارس سے اتفاق کرتا ہوں صرف قانون بدلنے سے بات نہیں بنے گی بہت بہت چکی ہے اب سب لوگ کا پروگرام میں آنے کا ناظرین ایک مشکل سبجٹ تھا کیونکہ یہ بات جب ہوتی ہے انتہا پسندی کی تو اس کو لے جایا جاتا ہے دہشتگردی کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے کہ کوئی غیر ملکی اناثر اندر آکے یہ مسائل ہمارے لئے کر رہے ہیں کوئی غیر ملکی سازش ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اندر کا مسئلہ ہے اور یہ بالکل جو ایک انتہا پسندی ہے جہاں کے شدت پسندی بہت آ جاتی ہے اور آپ اوروں کے خلاف جو ایک ہیٹ سپیچ کرتے ہیں اسے ایک ماحول بنتا ہے جس میں کہ یہ قتل و غارت ہوتا ہے اور جو کمزور معاشرے کے لوگ ہیں چاہے وہ آئینی طور پر کمزور ہیں چاہے لیگلی کمزور ہیں چاہے وہ نمبرز میں کمزور ہیں تو ان کی کمزوری کا اور مختلف لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مختلف گروہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسی ریاست جس میں کہ قانون کی بالت دستی ہو وہ ریاست اس چیز کو نہیں ٹولریٹ کر سکتی اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات